اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ اگر آپ میرے چانل پر نہ آئے ہیں تو کانلی چانل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا میری کوشش ہوتی ہے کہ ریاکشن شورٹ اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہو اچھا جی آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ ستارہ اور ساجد کے درمیان جو ہیں وہ بڑھتی ہوئے دوریاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساجد جو ہیں وہ ستارہ کو چھوڑ کے دبائی میں بیٹھے میں ہیں اور نے بچوں کی فکر نہیں ہے اور کوئی خیال نہیں ہے میں ان لوگوں کو کچھ جذباتی لوگوں کا نام دوں گی وہ کیوں وہ اس لیے کیوں کہ آپ لوگ کو یہ سب پہلے سے پتہ ہے بات معلوم ہے کہ ساجد اور ستارہ جو ہیں وہ دبائی شفٹ ہو رہے ہیں ساجد صاحب وہاں کوئی بزنس سیٹ کر رہے ہیں جس کے جو ہیں وہ پروسجر ہوتا ہے جو ہے کچھ لائسنس ہوتا ہے اور وہ پروسجر جو ہے وہ کچھ لمبا آتا ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اور وہ ریپین کرتا ہے گورنمنٹ پر کہ گورنمنٹ اس میں کتنا ٹائم لیتی ہے تو جو یو اے ہی میں تو یو اے کی گورنمنٹ جو ہے وہ چیزوں کو ویریفائی کرنے میں اور بہت سائی چیزوں میں ٹائم لیتی ہے اور یو اے ہی میں بزنس سیٹ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے تو سپورٹرز سبسکرائبرز لورز ویل ویشرز پلیز بی پیشنس ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ساجت ستارہ کو چھوڑ کر دوبائی میں بیٹھے میں ہے یقینا پردیس کرنا بہت مشکل ہے اور کوئی اپنے بچوں سے دور یوں اتنی آسانی سے نہیں بیٹھتا تو پلیز آپ لوگ تو بہت ہی جذباتی ہو جاتے ہیں اور بہت ہی جذبات میں جوش میں پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ بھولنے لگ جاتے ہیں تو پلیز ان باتوں کو سمجھا کیجئے اس کے بعد دیکھیں یہ تو دوریاں ہوئی رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں اور باتیں بنا رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ میں کہوں گی کہ آپ لوگ کیسے لوگ ہیں یار میں سمجھ نہیں آتا میری بیان سے باہر ہے آپ ستارہ پر کیسے کیسے کامنٹس پاس کریں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ستارہ جو ہے وہ ڈرائیور کو لائن دے رہی ہے یار مذہب ستارہ کے پاس کچھ نہیں رہ گیا کہ وہ ڈرائیور کو لائن دے گی پھر کہہ رہے ہیں کہ ستارہ آپ اپنا دس کلو وزن کم کریں یہ کیسے سپورٹر ہیں آپ کسی کو کامپلیکس میں ڈال رہے ہیں آپ کسی کی باڈی شیمنگ کر رہے ہیں آپ اسے کنفیوز کر رہے ہیں کہ ستارہ آپ دس کلو وزن کم کریں تو ہم آپ کو دیکھیں گے ورنہ ہم آپ کو نہیں دیکھیں گے یعنی وزن سے اس کے ویوز کا کیا تعلق ہے ستارہ کی پرسنالیٹی کو اس کی باتوں کو لوگوں نے پسند کیا تھا اس کے وزن کو یا فگر کو تو نہیں پسند نہیں کیا تھا تو پلیز کیسے سپورٹر ہیں آپ یا کیسے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں ستارہ پر کرتے ہیں جو بلکہ سمجھ نہیں آتا ہوں یہ باتیں جو ہے نا وہ بہت دکھ پہنچاتی ہیں ستارہ کو تو پلیز یہ باتیں نہ کریں مطلب کوئی کمی رہ گی تھی کہ اس کے وزن پر بھی بات کر دالی بہرحال اس کے ساتھ جو بیبوں ہیں نا ان کا تو میں کیا کہوں یہ کنٹینیو سے ستارہ کی بیٹی پر تیبہ پر باتیں کیے جا رہی ہیں میں تو یہ ہی کہوں گی کہ ان کو اللہ ہی سمجھے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یہ کراچی جا رہی ہیں نہیں جا رہی ہیں اب بھی میں کراچی پہنچ رہی ہوں اب بھی میں بھائی کراچی جا رہی ہوں کہاں جا رہی ہوں کوئی قلعہ فتح کرنا جا رہی ہوں کب سے تم جائی نہیں رہی اگر آپ نے میری شروع کی ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عورت صرف پاغل بنا رہی ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اس کے بس میں کچھ نہیں ہے یہ اسی طرح بلتی رہی ہے میں کراچی جا رہی ہوں آپ نے یہ دیکھا کہ اس نے کہانی کیسے گھمائی کس طرح سے کہانی گھمائی ہے اور اس نے جو ہے کراچی سے سب کی جو توجہ اٹھا کے اپنے شوہر کی طرف کی کہ ان کا شادی ساتھ سے لڑائی جگڑا چل رہا ہے جو کہ بلکل ایک جھوٹی کہانی تھی اس بات میں کوئی سچا ہی نہیں تھی تو ان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی اس عورت کو سمجھ سکتا ہے کیونکہ یہ اس کے موں میں جو ہے نا میں تو کہتی ہوں بیو کے موں میں بواسیر ہے اس کا موں جو ہے نا وہ کوئی بند نہیں کرا سکتا اچھا میں ویوز کی بارے میں بتاؤں گی کہ دیکھیں مجھے لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں کہ ستارہ کے ویوز کم ہو رہے ہیں اگر آپ ستارہ کے ویوز کی بات کریں تو ویوز تو سلمہ کے بھی کم ہو رہے ہیں ویوز تو بہت سارے جو یوٹیوبرز ہیں ان کے کم ہو رہے ہیں کیونکہ ایک وقت تک لوگ ڈیلی و لوگ دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آڈینس کہیں اور کنیکٹ ہوتی رہتی ہے تو اس لئے ویوز سب کے کم ہو رہے ہیں اور اوپر نیچے ویوز ہوں گے ویوز کے لئے کونٹینٹ بدلنا پڑتا ہے اپنا جیسے آپ نے دیکھا کہ ستارہ پہلے دوسرے گھر میں تھی وہاں پھر انہوں نے گھر بدلا اب جب وہ یو اے ہی شفٹ ہوں گے تو ویوز ان کے دوبارہ واپس ویسے ہی ہو جائیں گے تو ایک کونٹینٹ کو لوگ زیادہ تر دیکھنا پڑتا نہیں کرتے یا کنیکٹ نہیں رہ سکتے جو ڈائے ہارڈ فین ہیں ان کے وہ تو ان کے ساتھ ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے لیکن باقی جو ان کے سبسکرائبرز ہیں یا ویورز ہیں وہ کونٹینٹ کو بدلنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تو پلیز آپ لوگ منت کے پناہیں ویوز واپس سے ویسے ہو جائیں گے اور آپ یہ مت کہہیے کہ ستارہ اور ساجد جو ہیں وہ دور ہو رہے ہیں آپ کو بچوں کے فیوچر کے لئے اپنے فیوچر کے لئے بہت ساری جو ہیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں ساجد وہاں پہ بزنس کے سلسلے میں ہیں اور کچھ لائسنس کا مسئلہ ہے ان کا جو ایسے ہی وہ ہو جائے گا ساجد اور ستارہ آپ کو پھر ایک ساتھ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی اچھا میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ لوگ جو ہیں نا وہ مریم کا پیچھا چھوڑ نہیں رہے اب جب اس نے پاکستان بھی دکھا دیا سب کچھ دکھا دیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نہیں ہے پر ہنڈ پرسن وہ پاکستانی ہے دراصل ایک باجہ یہ بھی ہے ہیٹرز کا چونکہ مریم کی فین فالوئنگ انڈیا میں زیادہ ہے تو ان کو یہ تو نہیں بتا کہ انڈیا والوں کو یہ تو نہیں بتا یہ پاکستان میں کیسا ہے کہاں ہیں لیکن مریم پاکستان میں ہی ہے ان کے گاڑی کی نمبر پلیٹ لاہور کی ہے تو پاکستان نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں زوہ کو کہوں گے زوہ آپ کے گھر میں چوری ہو گئی ہے آپ بڑا کہیں تھی کہ مریم جو ہے ان کو ان کے کیے کی سزا مل گئی ہے زوہ کے گھر میں کم از کم چالیس پچاس ہزار کی چوری ہوئی ہے تو اب مجھے بتائیے زوہ کہ آپ کے یہ کارمہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا کیا یہ آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالی نے ستارہ کے سبر کا بدلہ نہیں دیا کیونکہ نقصان تو آپ کا بھی ہوا ہے نا تو بہرحال یہ تو ایک بات تھی اللہ تعالی نہ کرے کہ کسی کا نقصان ہو اور کسی کے گھر بھی کوئی حادثہ ہو لیکن بولنے سے پہلے جو ہے نا وہ آپ لوگ کو سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ کیا بول رہے ہیں اچھا ازغر اور سلمہ جو ہیں وہ بہت لائیو میں نظر آ رہے ہیں اور ازغر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز میرے اببا جان کے بارے میں کچھ نہ بولیں تو ازغر صاحب صرف اس بات سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ اببا جان کے لیے کچھ نہ بولیں اببا جان کے لیے کچھ کام بھی کرنا پڑتا ہے جو آپ نہیں کر رہے ہیں ستارہ کر رہی ہیں تو ستارہ تو ان کی سگی اولاد نہیں ہیں اولاد تو آپ ہیں اببا جان کے لیے کچھ نہ بولنے کے لیے تو آپ لائیو میں آ گئے اببا جان کے خدمت کے لیے آپ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے اچھا یہ دونوں جو ہیں وہ پھر کسی لائیو میں بیٹھے تھے کیونکہ میں نے کہا یہ میٹرنیٹی لیف پر ہیں یہ پھر جو ہیں وہ واپس آئیں گی ان کے سپورٹرز جو ہے سلمہ کے سپورٹرز بہت کہہ رہے ہیں سلمہ کیس جید گئیں کیس جید نہیں مطلب وائیٹی پہ کیس لگا خود ہی جج تھے خود ہی منصف تھے خود ہی گواہ تھے خود ہی وکٹم تھے اور کیس جید گئے اپنی طرف سے نہیں جی کوئی نہیں جیتی ہیں ایک بدنامی اور ایک ٹیگ وہ اور ان کے شوہر لے کے گئے ہیں اب ایک بنجر سے فارم ہاؤس میں جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں اور بڑے فارم ہاؤس میں گئے وہاں پہ ایک بکری کو پلان کیا اس بکری کو ڈان بنا دیا تو یہ آپ پتہ ہی ہے کہ اشارہ کس طرف جا رہا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں بہرحال سلمہ کیس نہیں جیتی ہیں جب بھی سلمہ کا کم بیک ہوگا وائیٹی پہ وہ انشاءاللہ تعالی موکی کھائیں گی اچھا اس کے ساتھ روبینہ جو ہیں وہ ستارہ کی کاپی کرنے کے لیے کہیں سے بھی پیچھے نہیں آٹھتی ستارہ ان کی والدہ جس چاچی سے ملنے گئے تھے روبینہ نے بھی آج انہیں اپنی مامی بنایا اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ روبینہ ان سے ملنے گئی ہیں تو روبینہ آپ کوپی کیٹ ہیں آپ اور آپ کی بیٹی ستارہ اور ساجد کے بیچ میں کہتے ہیں کہ دوریاں جو ہیں وہ ابھی جیت کروانے ہیں جن کے ساتھ ساجد جو ہیں تنگریت کباب کھا رہے تھے بہر ایسا نہیں ہوتا ابھی جیت کوئی کونٹینٹ نہیں دے رہے ساجد کا اپنا دماغ ہے وہ اپنے دماغ سے بات کر رہے ہیں تو پلیز آپ لوگ فضول کی بات نہ کریں اور سلمہ آپ اچھے فارم ہاؤسز میں نہ صرف تارہ کے ساتھ ہی جا سکتی تھی اکیلے جو ہے آپ اسی طرح کے بنجر فارم ہاؤسز میں جائیں گی وہاں پہ آپ نے خوب انجوائمنٹ کی اور مجھے سمجھ نہیں آرہا اب اس آدمی کے ساتھ کس طرح بیٹھی ہوئے ہیں جس پہ آپ نے پولس کیس کیا جس کو آپ نے تنا بدنام کیا اب آپ اسی آدمی کے ساتھ جو ہے وہ وائٹی پہ نظر آنی ہے بھائی شاباش ہے اس کے بعد آپ کی بچی نے بھی بتایا کہ بکری کو ڈان منا دیا یعنی بچی کو بھی ان ساری باتوں کا پتا ہے تو بہرحال اب آپ اپنے رشتے کو کس طرح سے لے کر چل رہی ہیں مجھے بالکل جو ہے یہ بات سمجھ نہیں آرہی ہے کہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے کیونکہ آپ نے اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وائٹی پہ اچھالا کہ آپ کے شوہر جو ہے وہ زانی ہے اور یہ ہے پولس تھانے تک گئی میڈیا کی بھی انوالمنٹ ہو گئے اس کے بعد آپ کا رازی نامہ کن بیسیس پہ ہوا کن شرطوں پہ ہوا یہ ہمیں ضرور بتائیے یا رازی نامہ تھا یا پری پلاننگ تھی کیونکہ یہ تو ہمیں لگ رہی ہے پری پلاننگ کہ تم مجھے گالیاں دینا میں تمہیں گالی دوں گی ہونے تو اپنا کام منتہ بھاڑ میں جائے جنتا تو یہ وہی والا بالکل جو حساب تھا میری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو